ہم میں یہاں جیالوجی ڈپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوں پہلے یہاں عبدالویحان ایورسٹری کا کیمپس تھا اب اس کو بچہان ایورسٹری کا درجہ دیا گیا ہے ان میں تقریباً ایباو چار سو پانچ سو طلبہ ہے تقریباً آٹھ ڈپارٹمنٹ ہے ادھر اس میں جیالوجی بیو ٹکنالوجی سوشیالوجی منیجمن سائنس اگریکلچر کمیسٹری میٹس بی سی ایس تقریباً آٹھ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد ہم نے ایڈمیشن یہاں دو ہزار دس میں کیا تھا اب عبدالویحان ایورسٹری میں ہمارے تقریباً زیادتر لڑکوں کے دو سال تقریباً پورے ہوئے زیادتر اول سٹون ہے یہاں اب یہاں بچہان ایورسٹری اسٹیبلش کی گئی ہے ہمارے مطالبات یہ ہے کہ ہم کو عبدالویحان ایورسٹری شپ کیا جائے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ پرانے سٹونٹس کو نیو سٹونٹ ڈگری دی جائے نیو ایورسٹری کی ڈگری دی جائے اب ہمارے ہم یہ سارے سٹونٹ اور ہم سب ان عبدالویحان ایورسٹری اور بچہان ایورسٹری کی ویسیز ویس چینسلر اور ریسٹر سے ہم سب کی میٹنگز ہوئی ہے اور اب میڈیا کی طرف اترو سے ہم یہ بات اوپر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ان مطالبات جائز مطالبات کو پورا کیا جائے اور انسار گورنر ویس چینسلر اور ویس چینسلر دونوں کو ہم یہ مطالبات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ان مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے میرا نام شافات ہے میں سوشالیش ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں ماسٹر میں یہاں سے کر رہا ہوں یہاں ہمارے یہ ولیخان ایورسٹی پلوسا کیمپس ہے یہاں ہم نے ایڈمیشن لیے ہیں ولیخان ایورسٹی میں اب اس کو باچا خان ایورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے ہم بلکل اس کے فیور میں ہیں ہم اس کو ترقی دیں گے اور اس کے لئے دعائی بھی کریں گے لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اوڈ سرونز کو نیو یونیورسٹی کی ڈگری دی جائے ہم ولیخان آئے ہیں ہمیں ولیخان کی ڈگری چاہیے عبدالولیخان یونیورسٹی کی ڈگری دی جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مین کیمپس میں سوشالجی ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا ہے تو کیوں نہ اس کے اب وہاں پر پریویس کو ایڈمیشن دیا جا رہا ہے اور فائنلی ایور کو یہاں دکیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اگر جیالوجی سٹوڈنٹس جیالوجی سٹوڈنٹس کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو ولیخان کی ڈگری دی جائے اگر اس کو ولیخان کی ڈگری دی بھی جائے لیکن وہاں پر ولیخان یونیورسٹی میں جیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں تو ہمارا یہی بھی دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ولیخان یونیورسٹی میں جیالوجی ڈپارٹمنٹ قیم کیا جائے ہمارا احتجاج ہمارا احتجاج دو ہفتے سے جاری ہے ہمارا اعلی حکام سے بات ہو ہمارا اعلی حکام سے جائے نا وہ رابطے میں ہیں ہمارے اس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئے ہیں ریجسٹرار کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہیں پیشاہ ولی خانی انیونسٹی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہیں انہوں نے ہمیں اٹھارہ تاریخ دیئے ہیں اٹھارہ تاریخ تو ہمارا پورامان احتجاج ہے اور اس کے بعد اگر یہ حل نہ ہو جائے تو ہم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں اور ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں اپنے مطلبات کے لیے اب ہمارا وی سی صاحب سے گورنر صاحب سے سی ایم صاحب سے سب سے اپیل ہے کہ ہمیں قرمانی کا بکرہ نہ بنایا جائے اور ہمیں ولی خان کی انیونسٹی دیگری دی جائے اور ہم اس پر خوش ہے کہ اس کو باچہ خانی انیونسٹی کا درجہ دیا گئے لیکن باچہ خان کی سٹورنٹس کو دی جائے جو نیو آ رہے ہیں جو نیو اس میں انیونسٹی لے رہے ہیں اس کو اب یہ بات یہ ہے کہ ہم دوزار بارہ میں باچہ خانی انیونسٹی اسٹیبلش ہوئی ہے تو دوزار تیرہ میں بی ایس پروگرام والے کو چار سالہ ڈگری کیسے دیں گے اگر دے بھی جائے تو اب یہی سچویشن ہے جوز وغیرہ کے مسئلے ہیں اگر دو سال اس نے دیگری میں یہ ہوں گا کہ دو سال اس نے پشاور ولی خان یونسٹی میں گزارے اور دو سال باچہ خان میں اور اس میں ایک بات اور بتا دے چلوں کہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح ہوا ہے جب ولی خان یونسٹی اسٹیبلش ہوئی تو اور سٹورنٹ جو تھے پشاور یونسٹی کے اس کو پشاور یونسٹی کی دی گئی اور نیو سٹورنٹ جو آرہے تھے اس کو اولی خان یونسٹی کی دی اس طرح اور اگزامپل بھی ہے جب پہلے ملکن یونسٹی کی یونسٹی تھی اس کے تمام سٹورنٹس کو جب ملکن یونسٹی اسٹیبلش ہوئی تو پہلی ملکن یونسٹی کی ڈگری دی گئی اور نیو جو آرہے تھے اس کو سوات یونسٹی کی دی گئی ہلو موسیقی